امجد فرید سابری 23 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے 45 سالہ امجد سابری جنوبی ایشیا کے معروف قوالوں میں شمار کیے جاتے تھے اور انہوں نے اپنی منقبت اور نادگوئی سے عالمی سطح پر بھی خوب نام کمائیا امجد سابری نے بہت کم عمری سے ہی اپنے والد گلام فرید سابری سے فنے قوالی کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور 1988 میں 12 سال کی عمر میں پہلی بار سٹیج پر والد کے ساتھ ہی پرفارم کیا ان کا تعلق پاکستان کے مشہور قوال گھرانے سے تھا ان کے والد گلام فرید سابری اور چچا مقبول سابری کے گروپ نے سابری برادران کے نام سے بے پناہ شورت حاصل کی نوجوان نسل میں قوالی کا شوق پیدا کرنے میں امجد سابری کا کردار بہت اہم ہے موسیقا شورت یافتہ قوال امجد سابری کو چار سال قبل سولہ رمزالوں مبارک کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں دو مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا جس کی وجہ بھتہ دینے سے انکار یا سیاسی چال بتایا گیا تاہم اس میں کتنی سچائی تھی یہ معاملہ ابھی تک نہیں سلت سکا اسلامی کلنڈر کے مطابق امجد سابری کی برسی سولہ رمزالوں مبارک کو منائی جاتی ہے کئی عرصے قبل وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران امجد سابری کے قتل میں ملوث دو ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا تاہم اطلاعات کے مطابق ابھی تک کسی ملزم کو کیفرے قدار تک نہیں پہنچایا گیا امجد سابری کی ترتیب دی ہوئی قوالیوں اور صوفی کلام کو عوام الناس میں بہت پذیرائی ملی لیکن اپنے والد اور چچا کی گائی ہوئی معروف قوالیوں کو جب انہوں نے اپنے انداز میں پیش کیا تو وہ قلامتوں جیسے عمر ہی ہو گئے ہوں ان قوالیوں میں تاجدار حرم بھردو جولی میری یا محمد اور میرا کوئی نہیں تیرے سوا جیسی مشہور قوالیاں شامل ہیں مدینہ کیوں چلے دکھ درد علم سب کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری سبر محمد تاجدار حرم مرد جولی میری یا محمد لڑکر میں نہ جاؤں گا کھانے مرد جولی میری یا محمد لڑکر میں نہ جاؤں گا کھانے مرد جولی میری یا محمد لڑکر میں نہ جاؤں گا کھانے مرد جولی ہم سب کی برد جولی سلالہ برد جولی محمد برد جولی اللہ جی برد جولی برد جولی برد جولی شہید امجد سابری کی برسی کے موقع پر ان کے مدعہ سوشل میڈیا پر ان کو یاد کرتے ہوئے ان کی گئے ہوئی قوالیاں اور دیگر صوفی کلام پوسٹ کرتے ہیں شہید امجد سابری کا آخری کلام قبر پر تھا جس کو وہ سہری ٹرانسویشن کے دوران پڑھتے پڑھتے خود بھی آپ دیدہ ہو گئے اور تمام لوگوں کو بھی رولا دیا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا انداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن میری طلبت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے تیدہ رفا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجان رسول اللہ امداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن میری طلبت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدہ رفا کرنا ان کی آواز اور اندازے بیان میں ایک شدت کی آرزو اور ایک عجیب سی کیفیت نے سب دیکھنے والوں کو حیرت میں مقتلہ کر دیا اور پھر افتار سے کچھ وقت قبل امجد سابری کے قتل کی خبر آ گئی جس کے بعد پورا پاکستان سوگ میں چلا گیا اور امجد سابری جیسے عظیم فنکار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا پاکستان میں امجد سابری کے قتل کی خبر پر شدید عوامی رد عمل دیکھا گیا جبکہ صدر وزیر آزم تمام وزراء عالی سمیت سماجی سیاسی رہنماوں نے قتل کی شدید مضمت کی اس کے ساتھ ساتھ کئی اداکاروں گلوکاروں نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا امجد سابری کے قتل پر پروسی ملک بھارت میں بھی کئی سیلیبرٹیز نے افسوس اور مضمت کا اظہار کیا جن میں سونونی گم، آلیا بھرٹ، کلاش خیر، رضا مراد وغیرہ شامل ہیں امجد سابری شہید کو کراچی میں ہی پاپوش نگر قبرستان میں اپنے والد گلام فرید سابری کے پہلو میں سپردے خاک کیا گیا ہے اب امجد سابری کے مداہوں کو ان کے بڑے صاحب زادے مجدد سابری کا انتظار ہے جو ان کے فنے کوالی کو آگے لے کر چلیں گے لیکن کب؟ اس سوال کا جواب تو اب تک کسی کے پاس نہیں ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ شہید امجد سابری جیسے ولولا انگیز اور خوبصورت آواز کے مالک انسان ہمیشہ لوگوں میں زندہ رہیں گے اور ناقابل فراموش بھی اللہ شہید امجد فرید سابری کے درجات بلند فرمائے اور ان کو ارش پر محافظ سجانے کا عمر اتا کرے آمین